تک آنے والے تمام ویڈیو اور بعض سامنیوں کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پوری کوشش کی جائے کہ آپ کی فرپور مدد کی جائے آپ اس کے لئے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے بلال جہنم کی آپ کو یا جہنم کی آگ تم کو نہ بچا پائے گی مگر دکھ اور تکلیف دوزخ کا کم سے کم اور چھوٹے درجے کا عذاب یہ ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی جوتی پہنا دی جائے تو اس کی تپش سے یا اس آگ کی حرارت سے اس کا مغز جو دماغ میں ہوتا ہے اس طرح ابلے گا جیسے ہنڈیا میں چاول ابلتے ہیں اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے اور پنہ مامنا چاہیے جہنم کی آگ سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں یا جو بھی آپ اچھائی اور برائی کرتے ہیں اس کا جو صلح ہے وہ تو اللہ کی ذات میں دینا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے رب کا جو معاملہ ہے میرا رب جانے اور میں جانوں لیکن یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کوئی کہا رہا ہو تو پوری کوشش کیا کریں اس کو پھلانے کی تاکہ آپ کو بھی اس کا سواب ملتا رہے تو پوری مجھے امیق ہوتی ہے کہ آپ میرے بہن بھائی جو ہیں اس کو ضرور پھلائیں گے یا آپ ہماری مدد کریں گے انہوں بڑیوں کو شیئر کرنے کی تاکہ اور ان کے بھی مدد اور بھلا ہو سکے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو دو رکت نماز جو ہے سلواتِ حاجات پڑھنی ہے سب سے پہلے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ دل میں محبت اور چاہت کو آگ کی طرح تپش دے گا جو بھی عمل میں بتاؤں گی اس سے بڑا عمل میرے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے ایسا نایاب ہے کہ آپ کی سوچ ہے اب آپ نے یہ عمل تین دن میں پورا کرنا ہے تین دن میں یہ عمل پورا کرنا ہے آپ یقین مانیں ذکر ہے آگ کا اور یہ ہے جسے کہتے ہیں ہم جلالی اور جمالی تو یہ جلالی جو ہے ذکر آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اتنی آپ کے جو پیاری ہوں گے جو آپ سے دور گئے ہوں گے یا وہ آپ کو پھوشتے نہیں ہوں گے یا آپ کو وہ تقیق پھنچاتے ہوں گے یا ایسا آپ لگانے کے وہ آپ کو مطلب کہ آپ ان سے خود پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے دور ہیں یا وہ آپ سے آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے لفظ ہے یا لطیفو ٹھیک ہے پہلے آپ نے نماز دو نفل آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں تحجب میں پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں آپ نے گیارہ سو مرتبہ آپ نے تین دن یہ عمل کرنا ہے گیارہ سو مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شک کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک بات یاد رکھیں تصویر آپ کے پاس اگر ہے تو ابھی تصویر کا استعمال نہ کریں اگر آپ کے پاس مطلب کہ اگر آپ نے اپنے پیاروں کو جنہیں آپ بلانا چاہتے ہیں انہیں دیکھا ہوا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ جنہیں آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے دن دن میں حاضر ہو جائیں یہ تین دن وظیفہ کریں تو اکل رب مضبوط رکھیں وظیفہ اتنا عالی طریقے سے کریں باوضوع ہو کے خوشبو لگا کے بیج وظیفے میں کبھی بھی نہ بات کیا کریں بیج وظیفے میں کوئی ایسا فہش گانا یا کوئی ایسی موویز یا اس طرح کی چیزیں آپ نہ دیکھا کریں یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وظیفہ بھی کہا رہے ہیں ذکروں ذکرات بگر سامنے ٹی وی لگا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب غلط ہے اس وظیفوں کا کیا فائدہ جن کا اثر نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے دروشی پہ ساتھ اب آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے پیر منگل بودھ جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین تین دن میں نے بتا دیئے ہیں ان دنوں میں ہی آپ شروع کریں گے جمعہ کو کر سکتے ہیں اور پیر کو پہلا دن جو ہے اس کا شروع کر سکتے ہیں بعد میں دعا مانگیں آپ اپنے مقصد کے لئے جب آپ جو ہے صلوات حاجات پڑھ لیں تو پھر آپ دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر وہی شوہر اپنے بیوی سے ناراض ہیں وہ اس کے لئے کر سکتے ہیں آپ کے دور جو کہ پیارے آپ سے دور چلے ہیں ہم کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں جن بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہے جن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لئے کر سکتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا دشتہ ہو جائے وہ اپنے لئے کر سکتے ہیں وہ خود یہ وظیفہ لا جواب ہیں وہ خود سے مسائل کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے لیکن طریقے سے کریں وظیفے تب ہی اثر کرتے ہیں جب وہ ان کے طریقے سے کیا جائے اب میری بات سنیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مسائل دیتی ہوں کہ اب جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے مدارس میں اثر اور مغریبے دوران بچوں وہ قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا یا ان کو سکون دیا جاتا یا وہ سو جائیں یا پھر تھوڑا سا وہ کھیلیں اب اس کا یہ کیا ہے تعلق کہ اس دوران بچے کا ذہن اتنا مطلب کہ کمزور ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے اس میں جب بھی ہم بچے کو یاد کرواتے ہیں سبق یا کچھ چیز وہ اس کو یاد نہیں ہو سکتے صرف یہ فرق ہے اسی طرح بظائف ہوتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دھوم میں یاد رکھے گا اگر وہ صیفر کی سمجھ آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا سخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر ہاں کے کمٹس کر سکتے ہیں اجازتیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ایسی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہیں یعنی کہ خواب وہ میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائع آنا خواب میں پشاپ پہانا دیکھنا اپنے جسم پر پہانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں علام جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدل آلینا چاہتا ہے اور کالا جادو طب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری لامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمین ہو جانا پیٹ کا خائف یا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ خائف ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا درس آنا اور بدحسمی ہو جانا میدے میں درد اور مطلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کہا کہ ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف کو مجھنا نزلہ زبان اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و غریب سی برگو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناکہ درم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سربھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن و دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا پھلک میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھپے یا کالے کلے یا شان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو فلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں کہ ہماری کوئی کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہموں کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے بار و بار میں بندی شاری ہیں گھر میں ناچاکی ہو رہی ہیں لڑائی ہو رہے ہیں جگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنے آنا شروع ہو جاتی ہے بھی سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتیا خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پر پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائییں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہے ہیں یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ میں سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہوتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بچاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع اعملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سرنڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ